موسیقی 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 میرے سکھا بردین پیٹ پڑھا راچار جدد اسلامی سکھ مرمت بردان کو نارائن رسکائی مہارایت دوستان صلی اللہ علیہ وسطان جلی پر پڑھ کرتا ہوں تو پرستے بائسنا پرون بائسنا بھی سنگو پچھاڑنا میں جفتہ دل کے پڑھانا کرتا ہوں سلو مہارایت دن آدھے سے دیلیں گھر ترک کو پرنے ابھی سیڑھا بیان حضرت کے آبی حاف اس کو پپا لکس میں کچھ بتا نیدید چین پیٹیکی رامائن چایبہ پرانے بھارے سے تفاہ آتیابان تیس امردھے سے گروہ سربت رہی ہے تو جتنے ساری بیت، قرآن، اپنیسر، ساری سانسکروں میں سری گروہ جی کی محیمہ کو گائی رہی ہے کیونکہ ملوک بھرکتی جگت میں گروہ بھرکتی ہی بھرکتی جگت کا ریل ہے جیسے کوئی مکان بناو، اگر اس کا نین اگر صحیح نہیں ہو پھر تو وہ مکان ٹھیک سے بن نہیں سکتی پھر دھت جاتی ہے پھر اسی طرح پھر بھرکتی جگت میں گروہ بھرکتی جگت کا ریل ہے اس لئے جتنے ساری سانسکروں میں گروہ جی کی بڑی محیمہ گائی رہی ہے جیسے کدی سریمہ بھاہدوات گرانتہ ہے کدی سریمہ بھاہدوات گرانتہ میں کدی ساری پھرکتا میں جو سلوک ہے کد او سلوک میں گروہ جی کی بھی محیمہ گائی رہی ہے کدی سلوک کا جو پھرکتا ہے جنگمہ درس جر جتا ہے اس نے طرح پھرکتا ہے بلے جیسے یہ سریشتی ستھیتی اور پڑی ہوتا ہے کدی سریشتی ستھیتی پڑی کو کن کرتے ہیں کدی گروہ بھاہدو بھاہدوات گرانتہ ہی یہ سریشتی ستھیتی اور پڑی کو کرتے ہیں کد گروہ دےو کیسے سریشتی ستھیتی پڑی کرتے ہیں قد بھرہتوں کا حیردی میں جو بھاگوات بھدتی کی جو بھاونہ کو حیردی میں کون پرکر کراتا ہے قد گرورپاد بھرہت منہ ہی کہد گرور برہنہا تری سے پڑھا ہے مطلب بطا ہے جو گرورپاد بھرہت منہ ہی جس کو بتایا گرور برہنہا گرور بھشنو گرور دیرو مہرس پر اس لئے گروہ جی برمہ روح میں کدس چیسوں کا حردہ میں بھگوات بھتی روپی جو بھی جی کو گروہ پاک بھجمہ بھی بھوتے نہیں اس لئے گروہ جی کو برمہ بتایا گیا اس لئے سری چیٹانا مہا پرمو روپو بھو سوانی کی سکھا میں انہوں نے روپو بھو سوانی کو برمہ روح میں سے کون بھاکیوار جی گروہ کرشنا پرساتفائے بھگتی لکھا بھی کدس بھرمہ رو بھرمہ روپو بھرمہ کرشنا کرتے ہیں کوئی بھرہل بھیکتی کو یہ بھرکتی لطار کی جو بیٹ کدس بھرکتی لطار کی جو بیٹ کدس بھردہ میں گروہ پاک بھردہ میں بھردہ کرتے ہیں اس لئے یہاں پر بتایا گیا تُلیام لَوَنَابِ نَا سْوَرْدَ نَا عَبُنَرْ بھَوَ بھاگواتا بھاکتا سنگرسیا مَرْدیا نام کیوں تا سیچا یہاں پر بتایا اگر جیوان میں ایک لَوَبَ اگر جیوان میں سہادو سنگر ہو کد ایک لَوَبْ کتنا سمجھ کد ایک سیکنڈر کو گیارم بھاکتا ہو گیارم بھاکتا ایک ہواں بھاکتا ہے کد اگر جیوان میں اتنا سمجھ اگر جیوان میں سہادو سنگر ملے اس کو ساتھ میں سوردہ اور غطہ کبھی براور نہیں کیا جاسکتا تو یہاں پر پرکشنہ کیا تو اگر جیوان میں اتنا بہت بات کئی سے بتا دیا ایک لَوَبَ اگر سانگر سنگر پھر ایسے کیا ملتا ہے تو بیسونات شکرہ بھاکتا پر نے بتایا کہتے ہیں اس کا ہرزے میں جو مول کہتے ہیں جو سردھا ہاں کرشنا بھاکتا کی جو بھاکتا کہتے ہیں سانگر سہی پرکتا بنائیں گروہ چیز کی کرپا سہی وہ بستو ملتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ DAY گروہ بھاہد وعدمہ بھرہا روس میں سسو کا ہرزے میں کرشنا مطروں میں بھیج گھو بتے ہیں اور کہ decisionyy میں کہتے گروہ بھاہد وعدمہ مشروع و Chile جو روہنم میں بسنوں کا کام پالنا کرنا گروہ بھاہد وعدمہ بھی سسو کو پالنا کرتے ہیں بَدَا اللہ tirah between уки کاردی ترoterہ کلاتے ہیں کہتے ہیں کرشنا بھارتن میں رشت کو جیوکو پلاتے ہیں اس لئے یہ حیدت ہاں بہت بہت کر کے گھروپاد بھجمہ یہ بھکتی لطارپی جو بھرکتوں کو دھرے 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 بڑھاتے بڑھاتے یہ برحمانت کو بھید کرتے ہوئے وائکونت کو پاہر کر کے اجوتہ مطورہ دوارت کو پاہر کرتے ہوئے اس کو رادہ کرسکہ کا جرن روکی کلپ و بھرکت کو اس کو پہنچا دیتے ہیں کہتے گردیو مہیسورت کہتے گردیو کہتے سنکر جی کا تام کرتے ہیں سنکر جی سے سندھار کرتے ہیں اسی طرح گروپاد بھجمہ بھی کہتے آمنا ٹک پر حریقت ہاں روکی تلوار کو کرا ہمارا ہردے میں جو آنر پتو گروپاد بھجمہ سما پہ کر دیتے ہیں اس لئے بہارات بھجمہ جو پر کو پرفیمہ سلوک میں جو جنمہ دشج جنبہ مطلب جھگت کا سرشتی سٹیپی پڑھا ہے کہ اس لئے گروپاد بھجمہ بھی یہ سرشتی سٹیپی پڑھائی کرتے ہیں اس لئے سمپورنا بہالوات میں جو ماندلہ کرنا سلوک میں کہتہ نگاما کلپا ترور گلیتا مخالا سکھا مخالا سکھا مخالا امرتا دربا سنگا کہ یہ اسی مسائل پر بتائے کہتہ سکھا مخالا امرتا دربا سنگا کہ یہ کہتہ کبھر بکھا میں کبھر بکھا میں جو پکا وہاں جو پھل تھا لیکن اس چیز کے پھل کہتہ بھوپی پریمی جو پھل ہے کہتہ وہ پھل کو کسی نے دیکھا کہتہ یہ سکھ پکی نہیں دیکھا آئیتی پھل کو اور کسی کو نگر میں نہیں آئے کہتہ کیوں کہانا کیا کہانا ہے کہ جھتا کوئی سکھ پکی کو پرامپرہ میں نہیں آئے کہ تک تک یہ بھتی رس کو کوئی پرامپرہ نہیں کر رہتے اس لئے سکھ پکی کو پھل بکھا کہتہ سکھ مخال کہتہ وہ پھل تو مکھا مکھا تھا لیکن اس میں جب سکھ روپی پکی نے جب اس میں چون چمارے کہتہ اس میں بچھے سرس آگے کہتہ بچھے سرس کہاں سے آگیا کہتہ سرس آگے کہتہ ایک کہاں بتا ہے کہتہ سکھ پکی اگر کسی پھل میں چون چمارے تو اس میں زیادہ مکھا سا جاتا ہے اس کا مضلہ ہے جلدہ بھی یہ بھادو بات گرن کا رس ہی ہے لیکن گروپاد و بسم کا مخارب اندر سے جب یہ تکھار کی جب مندار کی کتھارہ بیتی ہے کہ اس میں بچھے سرس رس آ جاتا ہے جیسے جیل کو اس کو آپ نے بتائے پھر جیسے کچھ کچھ برکھ کا پھل ہوتا ہے آپ ڈائریکٹ کے برکھ سے لے کر کہ آپ اس کو لگاؤ کہتہ وہ برکھ نہیں ہوگا کہ کسی کوئی چیڑھی آس آئے پھر اس کو پیٹھ میں جائے پھر بیٹ کرے پھر اس میں برکھے ہوتا ہے جیسے پیپل کا برکھا جیسے برکھت کا برکھا اسی طرح ہاں کہتہ ہی وہ منتر بھائی کہ بھادو بات کتھا کہ کس سے سننی چاہیے کہ گروہ جی کے موں سے سننی چاہیے کیونکہ بھادو بات کتھا لکھی ہوئی ہے پھر ہاں بھادو بات کو نہیں پڑھتے ہیں پھر گروہ جی کو پاس پیٹھ میں آتے ہیں کہ گروہ پات بھادو بات کتھا کو اپنا ہردرہ میں لے کر کے اپنا ہردرہ میں جو رانہ رانہ کو پڑھتے ہیں ان کو جو پیسے سے پیٹھ کہ جب ان کو مہار جندر سے وہ پیٹھ میں جھک سکتھا نکلتی ہے پھر جا کر کے وہ خلوٹ بھتائیں اس لئے کہتہ سکھا مفاد امرتد ربہ سنتم کہ یہاں پر ابھی گروہ پات بھادو باتی مہیمہ کو بتایا گیا کہ در اگکوڑت میں سربٹر صون اکازی السلوگ سandraauxfabia لہم میں ستrage کہ یہ ستھا بھر سماری گروہ نے سکتھا ہاں سستر سے کہ آپ گروہ پات بھرگمہ کی کرپا شرئی سارے قرإنسہ کہ لہے اس لئے آپ کرپا کر کے ہم لوگ کو صرف ہر دوںbuz بہت گرام سنان کی کرپا کر اس لئے گروہ جی کی مہیمہ پہ سربٹر سربٹر گروہ جھی کی مہمہ نارد جی کو کتھاں دیکھو کہ سری نارد جی جب بھجر نارد جی کو بھکتی کیسے ملی ہے کہ دھروہ مہارات کو بھکتی کیسے ملی جب بھجر گرمہ جا رہے تھے نارد جی گروہ روح میں آ کرتا ان کو اپدے سے بھی آئے اس لئے گروہ جی کی سرپا کے بھگر یہ بھگوات بھکتی کبھی جیت کو پراہ تو وہی نہیں سکتی ہے اس لئے سارے سانسکر میں گروہ جی کی بسے بسے سمجھاؤ رہے تھے ابھی سری بیاس بجا ہا رہے ہیں کہ بیاس بجا جا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بیاس بجا کیوں کرتے ہیں کارنے کیا ہے کہ یہ بیاس دو بج نہیں کہ یہ بیاس نارد جی جو بیاس جو سارے گرمتہ کو لکھے کہ یہ سانسکر نہیں بھگوات سکر بیاس روح میں آ کر کے سارے سانسکر کو پڑھائن کرتے ہیں سارے گرمتہ جنہوں نے پڑھائن کیا ہے کہ بیاس مطلب ہوتا ہے بیستار کرنا لیکن وہ بیاس بجا کا دین تو بیاس جو بجا کرنے چاہیے لیکن ہم گروہ جی کو بجا کرتے ہیں کہ بیاس دو بجے جو کام کو کی ہے بیاس مطلب بجا کرنا اور ہمارا گروہ پاس بج مدھی اسی دھارا میں آ کر کے اسی گردی پر بیٹ کر کے بیاس دو بجے کا جتنے سارے کام کو ہمارے گروہ پاس بج مدھی ان کی پرتیلی بھی صورت میں اس ساری کام کو کر رہی اس لئے بیاس پوجا کا دن ہم اپنا گروہ بات برجمکی ہم پوجا کرتے ہیں کہنا پوجا کہیں سے کرنی چاہیے سندھاراں لوگ کو بتا ہے اور بیاس پوجا ہے ایک ماں لیا اس پرنام لیا اسے تپڑا لطا لیا گروہ جی کے لئے بسی لیا لانگے کیا کر گروہ جی کی سیوا پوجا کر دے گروہ جی کو پوجا کر دے کہ یہ ہی جا بیاس پوجا ہے کہ نہیں اس کو بیاس پوجا نہیں کر دیں اس لئے لئے بہت bijا بیاس پوجا کا مطلب ہے حسنثیا سمپورず روپ میں گروہ جی کو چرن میں انکانڈیسنا سمپورن سٹھنارا یقینی بیا tapتے ہیں اس لئے اگر گروہ جی کے چرن میں ہمJOHNترکتے ہیں وہ کر سے کچھ پپرا لندہ لائے گروہ جی کو پوجا کر دیں اسے بیاس پوجا نہیں بہت بیاس پوجا کا مطلب ہے جو گروہ جی کی کیا اچھا ہے کہتے گروہ جی کی اچھا کو پوری کرنا ہی گراث ہو جائے کہتے گروہ جی کہا کیا اچھا ہے کہتے گروہ جی کی اچھا ہے کہتے شریف جائتن نمان ویسٹم ستھاپی دام جی نمتالے سوگا مروفہ کدامجیم جدہ آبی سمداندہ گروہ جی کی کہتے جسے سے کہتے دو اچھا ہے گروہ جی کہتے گروہ جی کا پردھم اچھا ہے پہلے سمپورتا روپ نے بھردوپات کے اکر viewer میں سامار اکرق살 پر حضر ہو کر گی سمپورتا روپ پہ بھردوپات خ women فوریلہ سب سے بڑا عشاد ہے اس لیے گروہ جی سب سے زیادہ سامثرت چھوڑ رہیں گروہ جی کو انہیں گروہ جی بھردوان کا پریلی بھی ہے جانا گو بھردوان کا پالنہ کو گریپا ہے وہی ایک بھرداتی روپ حضر کرنا کر کے یہ گروہبات بھردوپر حضر کر رکھ میں اس لئے بھرگوان نے کو بھیجے کہ ہم تانا کیا آئے بلے جیموں کو درگت کو دیکھ کر کے دردستہ کو دیکھ کر کے بھرگوان کھرپات بجمک بھیجتے ہیں تم لوگوں کو اسی جگت سے کرشنا بھرکتی کی سکھا دے کر کے در پاس میں لے آپ اس لئے بھرگوان چاہتے ہیں اگر ایک اس حسنوں کی پھوٹکا کو یہاں سے چائے میں کر کے اگر لے کر کے بیاء پری اتم کا جرہ میں اگر مندر یا اس لئے بھرگوان چاہتے ہیں ہم سمپرن روپ میں گروہ جی کو چرد میں سرناتا ہو کر کے سمپرن روپ میں مدوان کی بھجن کریں کیونکہ گروہ جی کا پہلاں اچھا ہے نمش دو پٹ ہو کر تو مدوان کی بھجن کریں دیکھو ہمارے گروہ پاس مہارتی کو دیکھو انہوں نے ایسے بھجن کیا ایسے پھول ہوئے ہیں گروہ پاس بھجن میں سمپرن روپ میں سرناتا بھجن کریں مہارتی کو دیکھو مہارتی کو دیکھو بتے نہیں کہ آنے مرے کیونکہ گروہ کر رہا ہی تا نہیں یا میرا حضرت کو بھی کون ہے نہیں مہارتی کے لینداز آیا سکھنے کے لیے کہ میرا بھجن کریں کی کچھ ہے نہیں لیکن ساہاں دنیا کے لوگ میرا بھجنس کی نتا بھجن کر رہے ہیں کہ میرا ایک کارن ہے کہ میرا سے بڑے بڑے ستوان کریں موسیقی 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 اور قدس کی پرابطی کے لئے بینہ گروہ کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لئے ہمارے دیون کا ایک ماتر سارا آدھار گروہ ہوتے بیشے سکر ساتروں میں کی اپرانن ہوتا ہے پراثمند گروہ پوئیام تتس چیو ممار جنم گروہان شتیو اباتو دی انتھا لیس پلان بھوے پہلے ہی گروہ کی پوئیام ہو اس کے پاس جاتا لیس پلان کی پوئیام کریں گے تو فل ملے گا انتھا صدا ہی نیس پل ہے سب ہی کچھ بیٹھتا ہو جاتا ہے بینہ گروہ آستائی کی قدابی سمباب نہیں کوئی بھی بیٹی مجالہ لنگن کر کے اور لان کر کے مردوان کے پاس پہنچ جائیں گے ایسا قدابی سمباب نہیں ہوتا ہے آستائی لئی عوضیں تارے کرشنا ناہی ترے جب آستائی ملتا ہے تب بھرواد کرشنا چھوڑتے لگیں نہیں تو سب کو تریشون سے بھگا دیتے ہیں پرموسرگیتہ میں یہ دس تسا میں یہ دس تریشون لگے بینے جس کا برن ہوتا ہے پھلے سب کو بھگاتا ہے ملے جا بھانچا اور بھانچا میں یہ کرتے ہیں کہ مکتی تضاعتی کریں جس مونا بھکتی جوگا پھلے مکتی دے کر کے ودا کرتے ہیں بھکتی کا کامی نہیں ہوتے ملے بھکتی نہیں ملے گی اور جو پہنچی گروہ کا آسکر لیا ہے تو انہیں پہ ہی ملتا ہے اس لئے ابھی ابھی بھانچا کی یہ کتھا آئے جس میں شہرکتی ریشیو نے جب چھو پرسک کیا انہیں بھاگبت کتھا کہ پرارم میں سی سودھ سامنی جی نے اپنے گروہ سی سودھے پھکی بندلہ جس بندلہ میں انہیں لیے پرارتھنا کی کہ جم پراجمت مانپیت مانپیت کرتیاں دائی پایاں یا جواہاں پودھے پی ترمیت ترمو بھینے تو تم سارم بھونت جنہان مونی آمترس کو شو مونیب آمترس کو بھلا کون منی بیاس منی نہیں جی سکتے منی منیوں کے جو گروہ ہیں منی نام گروہ اور جو بیاس داندیں سکتے جنم لے ترہی بیبن کی وار پہچ جائے مرکوار اس نے جن کے مدھر بچن سے ان کو شتیو نام رکھا ہے ایسے ہی گروہ جنم لیتا ہی جو کہ جنم لیا بھلوان نے جب بچن دیا کہ مجھے مائے سے کوئی مختر آ دے تو ہم جنم لے گی اب بیاسی نے کہا کہ اچھا میں بچن دے کا ہوں میں تمہیں مختر کر دوں گا مائے سے شتیو جی بھالک جب ماتلی گرموں میں ہیں بولے کہ نئی نئی میں آپ کے بات نہیں ملتا بولے کیوں بولے آپ خود مائے میں پڑے ہوئے ہیں پتھنی کا نسٹ ہو رہا ہے پشدیکر کے دوکھ ہیں پتھر موکری آہنے کی لانسا ہے تو دوڑھوں سے آپ مائے میں بچے ہیں اور مجھے مائے سے ہکائیں گے مختر کریں گے کیسے میں مانگوں مانے ہی نہیں تو بولے اچھا میرا کیسے تم مانے گا بولے سین بھلوان کرسنا آ کر کے بول لے پر مانوں گا تو بیاسی جنگو دوائر کا پڑی جانا پڑا اور وہاں سے کرسنا کو پڑا کے لانا پڑا کرسنا آئے جب ان کو بچن لیا تب انہیں جنم لیا اچھا جنم لے کر کے جنگل کی اور چلے جا رہے ہیں تب بیاسی ہاپ اترا ہاپ اتر کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلنے لیے بولے کیوں بیاسی کو معموم ہیں اس لیے بولے کہیں میں تو گروہ کے گروہ ہیں بیاسو نارائن اور سین سین نارائن ہیں پرام برونہ برونہ کا ہے جیموں کے لیے جنہوں نے دوسریوں نیان کو پڑا کرنے والے جو بیاس کی جو بیاس کو بیستار کرنے والے ایسے کسنا دلی پہن میں دو بیاس انہیں دیکھا ہمارے گھر میں ایتے مکت پروش جنہوں نے جنم لیا اور لے کر کے ایسے مکت پروش گھر سے چلے جا رہے ہیں میں نے بھاگمت پڑا کریا یہ بھاگمت لکھا لیکن تو ابھی پرکاس نہیں کر پایا ایسے مکت پروش گھر سے دورہ مجھے پرکاس کرنا ہے اس لیے کرونا بھنا بیاس کی سنتیب جی پیچھے پیچھے کرنے لگے اور بھاگمت کی سنتیب جی وہ نے کہی پیتا کو کیسے اومد سنائی ہے کوئی بات ہے کبھی یہ سمجھ ہی بتا نہیں ہوتی ہے کہ پیتا جو کو کچھ بولے پاہ تو کیسے بولا جائے گا کیسے بیاس ہی لوٹے گے اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ پہاڑ کے اندر میں اور برچوں میں چتنا جگہ دی جو پہاڑ کبھی بول نہیں سکتا جو برچ کبھی منشوں کی بھاسہ میں بول بھی نہیں سکتا تو ایچھے پہاڑ کے اندر میں برچوں کے اندر میں چتنا جگہ دی چتنا جگہ دار ان کے اندر میں ایسی تیتنا جلات ایکی پہ بول دیئے بولے یہ پیتا جی کانتا سپتی پتر دا موہن یہ وہی کارڑا کون کی اس کا پتی کون کی اس کا پتر کون کی اس کے پتی ہوتا ہے اس ان دھر میں سب موہن ہیں موہن کی کارڑیں دوسروں میں بدے ہوئے ہیں اس لئے پیتا جی آپ لاؤ جائے جاؤ پہاڑ نے پربتوں نے پرچھو نے یہ باتیں کہی تب بیاسی لاؤٹ کر کے آئے بیاسی تو لاؤٹ کر کے آئے انہوں نے اپنی قریبہ دوری چھوڑ دیا کہ انہوں نے بانک کے لانا پڑے گا تو سردیس جی کو تو لیا آئے پہنگوٹ کا سامنہیں ان کو نمچیت کیا پہنس در میں کیا ہوتا ہے اس سرد گھر سامی جی بول رہے ہیں کہ میرے گروہ کیسے ہیں میرے گروہ تو وہ ہیں جیسے کی موقعوں کرو دی بہت سارو اور پہاڑ کبھی بول سکتا ہے کیا یا پیڑ کبھی بولتا ہے کیا ایسے جوڑ پدارت اس کے اندر میں چیتنا جائے آدھی پر ایسی چیتنا کی بے بھی بول دیا تو آج میں اس گروہ کو پرناب کرتا ہوں جو گروہ میرے ہدا میں میرے جیسے ایک جوڑ بھیتی ہے میرے جیسے لکڑی اور پتھر ایسا جوڑ ہے بھونگا ہے کوئی بھی کام کا نہیں تو ایسے میرے ہدا میں بیٹھ کر میں اپنی بانی کا بستار کریں میرے کوئی کہنا دیں گے میرے کچھ بھی نہیں اس پرکار سوڑ بھل سامیدینے گروہ سکتے مدی مونی کو پرناب کرتے ہوئے گروہ کی مہمہ کو تکھایا کہ گروہ دیر جوڑ جوڑ پر چیتا دکھتے ہیں لگل کو بھی ایسے سکتے دیتا ہے جو کی بارمت کو لانے جاتا ہے ہمارے گروہ کی ایسے طاقت سے ایسے سکتے ہیں ایسے مونی بانتا سویڑ مونیوں کے گروہ سکتے دیتوں میں پرناب کرتا سبھی سکتے دیتوں کے لئے سبھی کے لئے سیمات بھاگوانتی میں وہی پہلے سکتا ہے کہ اپنا آمین کا احیمان کو تو چھوڑیں اپنی آمین کا کو چھوڑ کر کے گروہ دیت میں میرے گھدار میں آئے بیٹھیں اور اپنے بانے کا بستار کریں ایسے سکتے دیتے نے بھی بے سکتے دیتوں کو پرناب کیا بھاگوانت کتا برناب پرکنگوں میں کہ میں بے سکتے دیتوں کو پرناب کرتا ہوں بے گروہ جی میرے کنس میں بیٹھ کر اپنے بانے کا بستار کریں اور انہیں کی بھاگوانت کی گثاؤں کو پرکاشیر کرتے ہوئے اعلان کر کریں میرے کوئی سوابی مان نہیں اور میں کچھ بول دیں سکتا جس پرکار پرتے سے سے اپنے گروہ کے پرتی ہے ایسے سکتہ بیٹھ کرتے بھی ایسے مان بھاگوانتی کے اردت دکھایا پھر پانچ میں سکتے میں جاتا رہے سکتے میں جب پہنچے دی کو کتھا سنانے لگے تو بولے کہ دیکھو بھائی بات ایسی ہے گھونجی کیسے ہیں بولے ان کا بوداران کیسے دیا جائے گا بولے یہ کماتا کی جائے سے مل دیا جائے بولے یہ فیشار میں ان کی طرف وہ بھی آجائے بیٹ فیشار بولے وہ کیا کرتا ہے گروہ جی بولے بیٹ فیشار فیشار میں جائے سے مسلی کو پکڑتے ہیں کیس کرتے ہیں کھنچ کر کے لاتے بولے ایسی پرکار سنسار میں جائے بڑے چطور ہیں بیٹ فیشار میں بڑے چطور ہیں گروہ کے آسپل میں تو آنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور جب کوئی آئے بھی بدوان کا بھجن سے بہت دور بھاگنا چاہتے ہیں کیوں بڑے چطور ہیں تو گروہ جی کیا کرتا ہے مجھے اچھا مسلی جیسے پکڑا جاتا ہے اسی طرح سے مسلی کو پکڑتا لیا کھانا لگیا اور وہ بھاگ رہی ہے مجھے پھرکار سنسار میں بھاگتے ہیں پھر دیر دیرے کھستے ہیں پھر وہ بھاگتے ہیں پھر کھستے ہیں ایسے کر کے وہ بھاگتے ہی رہتے ہیں پھر دیر دیرے کر کے اس کا خیچکے اوپر لے آتے ہیں تو ایسے گروہ دیو سنچار میں کیا کرتے ہیں کہ ہم صدی کے جتنے بڑے بڑے مچھلی ہیں بڑے چہتور ان مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے وہ بنوان نے گروہ سے ہی رشی لگا دی یہ رشی چھوڑ دیا والے جاؤ کے دنوں بھاگا میں بھاگو تو ہم سنچار میں بھاگتے رہے ہیں کارم چکر میں کال چکر میں بھاگ رہے ہیں ہم چہتور میں بھاگتے ہیں اور گروہ جی دنے دنے پکڑ کر کے لاتے ہیں لاترگے پھر بھنگوان کے چھوڑوں میں لگاتے ہیں یہ ہی ان کی بیشی سکتا ہے اور ان کی سیوہ میں سمرکت کرتے ہیں جن کو ادھار کر کے ان کو چھوڑ سارتی دتا پردان کرتے ہیں تو نارتی اور بیاسیو کو جب بھاگتے تھا سنانے لگے ان سمجھ نارتی بھی بھاگتے ہیں بیاسیو کہ یہ بڑا سا تندر نمائی جنو جاتو کثنچ ناکھ بڑھی مکند سیوہ نپدم یا سمسو دی بولے گی سمرڑ مکند آنگری اوپدو آنام پڑ بیہاتو ایچھے نرسک رہو جہا بولے گیس میں کیا بات لئی نارتی کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑا سر لندر سنسار میں لوگ آتے ہیں بہت سے لوگ بھجوان کا بھجل کرنے کے لئے گروہ کے آسے میں آئے کچھ دن کچھ دن رہا بھجل بھی کیا پھر بڑے چلا چتو نے اور سنسار کے پتے بڑی افیلہ سا ہے سنسار کی پیڑا سے چھٹ پٹاتا ہے داد لگتا ہے تو اس سنسار ہائی ہائی کرتا ہے کیوں یہ سنسار پہ پچھا ماہ میں آگیا اس سنسار ہائی ہائی کرتا ہے پستاتا ہے اور پھر اپنی کامیوری کے لئے پرہ سے پرانسنا کرتا ہے تو گروہ کی مہان کرپا بھجوان کی اصیم سرطی سے اسی جنم میں جنی سمبھگ ہو تک چھوڑ کر کے پھر گروہ میں آگا بھجوان کی سیوہ میں سمربید ہوتا ہے اور جب بھی سمربید ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے تب بھجوان اس کو اتنی سرطی دیتے ہیں کہ وہ بھجن کرتا ہے اور نہیں تو یہ سنب میں نہیں تو اگلے جنم میں تو کرائے گئے چھوڑے گئے نہیں کسی بھی دور سے پھر گروہ جنم ہیں اس انسان کی واصلہ میں امیلہ آسان میں بھاگتے رہتے ہیں اس لیے روحے اگرسٹ نہیں اپاتے ہیں اور گروہ اسیم کرپا کے مورتے ہیں جو کہ بھجوان کی اسیم کرپا گھنہ مورتی ہیں اس کرپا کو لے در کے بیچے ہوئے ہیں ہم اس کو گرہم نہیں کرپاتے ہیں کیوں ہماری جترائی کے بار بھجوان سے کرسنا کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں پنارمی ہاتھوں میں چندرہ ست گرہم مجھنا ایک بار کچھ جدی انوہاں ہوا جیون میں پھر وہ بھوٹ لے جکتا پھر آئے گا بھجوان کرسنا مدھاو کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مدھاو جیون میں سنسار میں مرت جی اس مانسٹر دیہاں ماند دیہاں کو دھاراں کرتے ہیں جو مہیویتی گروہ کے جڑوں میں آسوے لیتا ہے اور جتنا جتنا اپنی کو جیون میں سمر پر کرتا ہے اتنا ہی میں اسے اپناتا ہوں دیشا کالے بھنک کرے آتما سمر پر سہی کالے کرشنا تارے پر آتما سمر سہی دیہاں کرتا ہے جناند نمائے اپناکتا دے ہیں کرشنے چھوڑن سیوڑ بھلوان کی سیوہ اور بھٹی اس بھوٹی دیہ سے مانم دیہ سے کھان سمرے ایتا جہا رہے ہیں درمتا مانس چھوڑے کا پودھا ہے پہ تو جب ہم لوگ گروہ کے آسوے لہے تر بھجل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے چھرمائے بھرتی میں ہردائے میں آتما میں وہ بھرتی وہاں بیٹ اپوریت لوگ کر کے وہیں پرکاسک ہوتی ہے ہردائے میں یہ بھرتی جاکرت ہوتی ہے وہی سب اندریہ بھرتی میں آ کر کے کھان میں ہم سنتے ہیں تو یہ سب ستوان موہ سے بھوتے ہیں تو کیردان اور من سے چندن کرتے ہیں تو سمران ہاتھوں سے سیوہ کرتے ہیں سیوہ ایتا جی ایتا جی بھرتی کا مانن کیا گیا تو یہ بھرتی دیہ میں بھی بیٹ ہو جاتا ہے بھرتی جو ہیں چھنمائے بھرتی ہیں وہ آتما آتما ہوتا میں پرکاسک ہوتی ہے پر وہ بھی گروہ گروہ دیو جبکہ اس بھرتی ویٹ کو دیتے ہیں تا بھی یہ پرکاسک ہوتی ہے اس لیے بھرتی بھرتی کو دیتے ہیں کہ دکھا کالے بھرت کرے آتما سمرپن کبھیلات کو سامی پاہ دے ہیں کہ دکھا کبھیلات کو سامی پاہ دے ہیں کہ دکھا کے زمائیں جب بھرتی کے چورنوں میں گروہ کے چورنوں میں آتما سمرپن کر دیتا ہے اُس زمائے جتنا 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 گروہ کے چورنوں میں آتما سمرپن کر دیتا ہے بہنوال اُتنا ہی اُسے اپناتا ہے اور بھی سیس کچھ کرتے ہیں کیا اُن کے چھنمائے سر اپنا چھنمائے سرور کو پرکٹ کر دیتے ہیں پرکٹ ہونے پر بڑے ہونے پر بھی ابھی بھاو نہیں آیا جیسے کسو اور کسو ہی ہونے پر دیرے دیرے کچھ بھاونا آتی ہیں اُس سے پہلے ہوتا کچھ جاتا ہی نہیں اسی طرح سے بھجن سادن کرتے کرتے جبکہ نشتھان ہوتی اور آسطح کے ستھی آتی ہیں اُس کے بس ساتھ کچھ بھاونا آتی ہیں تب بھگوان سے سمت بلتا ہے اُس سمائے اس بھاونا کے ساتھ میں جب وہ بھجن کرنے لگتا ہے تب بھگوان کرتے ہیں تضا امرت اقتم پرچپت مانوں اُس امرت کا دان کر میاں کو ہویا اور میں اُن کو اپنا دیتا ہوں تب وہ بھکتر میرے پاس آب آتا ہے اور میرا پریکل بن جاتا ہے اس لیے جب بھرو کے چانوں میں آسطح اقرحان ہوگا تب بھگوان بھی اُسے اقرحان کریں گے اندھا تھا ہمارے لیے کون کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمارا دیبن سمرپیت ہوں اور نسکاپر لوگ سے ہم گروہ بھگوان کے سیوا میں سمپورنا روک میں ہم سمرپیت ہو جائے یہی جتھان تک گروہ مل سمرپیت کا ویدف ہے منڈا تک گروہ بھگوان کے سور habla ہے کہ ۔ یو اُسے اقرحان ہوگئی مل سمرپیت ہوں مل سمرپیت ہوں یو اچھانگ ویدف ہے جاند نسلا کر چکستی نام بانچہ کلپتہ دن پسٹا تپاسندی بھائی بچہ پتی تانان پاوری بھو کسن ربھو نام نام ہری کھرسنا ہری کھرسنا 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 ہری ہری راما ہری راما 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 ری ایک ہری راما راما را بھائی بہتوری بھائی جاندی بھائی مهمہارت حرکتہ دا راما راما راره دی步 بھائی بہتوری بھائی چہمہار сокadan 에�ترباد وراما راما راما را بھائی ریکن سلید ابن پاوری بھائی راما راuca روخم اراد ہی رمو بتنانی گھر سرíveis مہدلج سوی مہدلج wondering either after tomorrow, in full moon day, vrindavan. So first of all we have to care why we need to do o lifts mama. Do the Hisaientgging what we will gain from there, the Hisval آپ کو کہتے لئے وقتا ہے کی جانت اکتے اجتب اس کیا جانت افترام س releasing شرطانیس اوڑا مرنم تو ادوان معا تلوانا اوڑا مرنم مارنم مارنم مرنم 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 friend who owned Abhes. So Abhes means, Angels Bhagavan infused any of His power, any living soul to do some work in His world. They are called Abhes avatar. So Always called Dasdev is Dasva Nārāya-Nan Sayama, Dasdev is Sakta Ves Obotaran Bhagavan. Work He did. That means to spread. That means diameter. As for example, if you draw accordion geometry, if you draw a circle from the center point to the end point of the circle called half diameter and when from one end to another end you draw a straight line touching the center point then called diameter. In the same way, the Guru Pāgma, what Guru Pāgma is doing? He is in the middle. One is, upside is spiritual sky, downside is material world. He connected the material person from this world to spiritual sky. So he is connecting both material, Bhagavan between Bhagavan and living soul. So who has to spread and who is connecting connected soul to God? He is called Vas. So whoever nowadays doing same activity is non-different from Vasudev. So his Buddha is Vasthuja. So why is Vasthuja? In this world, we are wandering endless cycle of birth and death. We never get any peace and tranquility of mind. So if you want to do happiness in this world, so what to do? And why we need happiness? Because the nature of this material world, the person one to son is complete form. Jiv is part and parcel of God and God is complete form and God is anantamaya. He is mentioned in scripture. Aho bhaggam, aho bhaggam. Namta-gopa-vedyam-vasam jan-mitra-paravanandam-pūna-vrattva-sanatanam. Krishna is bhūta-vrattva-sanatanam and anandamaya. He is mentioned in Vedanta-sutra, anandamaya-vasat. So Krishna is supreme pleasures. And so Jiv want pleasure because his unconditional form pleasure is there. So how you can get that? You have to surrender completely. The lotus seat of Guru there. That you can get pleasure and tranquility of pleasure and tranquility of mind. So because Krishna is anandamaya and Jiv wants anandamaya but in minute form. So if you serve Krishna then you can get anandamaya. That pleasure is this world. So if you don't know who did this, first in this world, Raspuja. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is not a part of Kambai Parnamasti, Krishna and Sirmatirana-kakuram, when he was in this world in present form about 523 years before, leading in Navati, first times. So one day the disciple, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates, that tomorrow is Appearance Day of Master and who will do Vaspuja. So who will do that? And where it will take place? Then Mahaprabhu told Vaspuja Harivek Bhavanar Ghar. It will take place in the house of Sri Vaspondi. And who will do that? Sriman Nityananda Prabhu. Why so? Because Nityananda Prabhu is Eljadana Mahaprabhu. And on the other hand Mahaprabhu is decided of Isharapulipata. And Isharapulipata Guru is Madhavanda Puripata. And Nityananda Prabhu is god-brother of Madhavanda Puripata. So according to Guru Parampara is very higher position. Among all of them Nityananda Prabhu is higher position in Guru Parampara. So all of them beside Nityananda Prabhu, Mahaprabhu, Narasipadhu will do that. So next day, Nityananda Prabhu, our Vaspuja family was managed there. Nityananda Prabhu looking here and there and sitting. She was born with the others, asking, So, do you do Vaspuja? Where do you do Vaspuja home? Are you doing Vaspuja home? Yes, yes, yes. When Mahaprabhu appeared there, came there, then they told, Oh Prabhu, your Sripad is not doing Vaspuja. And when Mahaprabhu came, and so Sripad is not doing Vaspuja. And when Mahaprabhu came nearer, he took all paraffanalia and put the garlic of Mahaprabhu. Why did you do Vaspuja? Because Mahaprabhu is basho 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 basho. Just like if you put water in the roof of a tree, then you have got to put water in sprinkle on the leaf and flower, etc. In ceremony, basho basho is part, part and part and part of Nityananda Prabhu. So being shown higher position, if you Vaspuja is obviously not perfect, not proper. and other people can do so. ہم مداروں پاک کا کردین کنون پاک کا جبر ، stabil ضروم کیا ، کوئی کار ، دو ، خان ، کن ، خود ، خود ، خود ، کن ، کن ، رات ، خود ، کن ، کن ، خود ، کی ضروم کیا ،wer کیا ، لیکن كی رجح ، فکر اومد یا گفت وچی ، مداروں بعد اومد ، وچی ریو ، مجرم ، سمارا بغر municipal ، ویچی ریو ، فران امشان ، امشان ، جیب ، شیر ، ریو ، جیب ، واقعی حدید ، گُنگا لَقَدْ لَنَيْتَوْلَا نَيْتَوْا 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 لَنِبِيَنَ حَمْتَوْا شیفت جگہ جگہ تسول گیا اور وہا مروں پر جگہ رامانتھ رangs بولتا ہے تشروف بھارو خار بھارو کنینیا جگہ سانگیش حتا chúng ناہمでしょう تم ک 있으 So what we have for خالی ا Care People 1984 تم آعلے ملتا جائے پول باپکتا hanno الل saja جائے نمی باپکت بغداد حיuma ورد attentыш pegظم ورد وقت بنید وزورσω تو کتے آئینا ابن کو نمی باپکت دیو یون وقتsem مانو شر جزا دیکھا کےھا جا کر شمار، اور ہیẽو دوپا دے نمطا کیسور، which we have, we surrender to Guru contraception that we have no more responsibility. Guru دعید کاریخ نمیدھاکا تفہرنا کابسیر so that if we understand everything then آسوم آخر آمرتا چورا نمطا چورا نمتا چورا نمتا چورا نمتا چورا نمتا چورا نمتا چورا نمتا دوائن تاہتے کان آسوم لائیا سری مبھابیش ربما بھائن if we do so that you have no more fear but we come back, come again and again in this world اور اور ہماری وہ برادتی ہی Eine جنگوں نے ساتھ بیٹی ہے ہماری پیش ہے ہماری پیش ہے تو کیا کہ میں سے دونے پ�یش ہے جب پیشتے کی دوتی ہیم کیا رہا تھا اور آپ کو پاکتے کبیش دونے وہ ساتھ بیٹی لئے ، بیب طور پیش ہے جا کچھ میں یہاں وہاں پیش ہے اور ہماری پیش ہے اور ہمارے ہمارے پیش ہے بیٹی there مجھے گزر کے سن کے ساتھ ساویے موسیقی موسیقی کٹی کٹی بار تندر سپرنام اور پندر سپر کل بیاس پویا ہوگی اور سوپ کھڑنا ہے بندہ بند میں ہوگی بیاس پویا مانے کیا بیاس پویا مانے بیاس کے ستانس اور بیٹھ کر کشن میں سربتر، کشن بات یکس، گون، لیلہ اور نام سچار ترتے ہیں کچھ گروہ کی پویا ہی بیاس پویا ہے کشن میں گروہ اپنے گروہ پڑھ پنا کے سب آچادیوں کی پویا کرتا ہے گروہ مہاراہی نے ہم لوگ کو یہ سکھ رہا ہے کشن لیے اسے کشن لیے کیا جاتا ہے بھاک پرس میں ایسا کوئی بھی سم پتائے نہیں ہے جو بیاس سے جیتا رہی نہ ہو ابھی ہم کھانا پھرنا چلنا پھرنا سمار تا ہڑنا کا جوتنا کچھ بھی نیام ہے سب بیاس دیو کے دوارہ پر چلیتا ہے وہ اس مدپورہ میں ہی جان ملیا مدپورہ میں کشن کمدہ پہلے ایک نبی اس میں ملتی تھی اور یہ بھی کشن کمدہ 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 بھاک ہے وہی پر جمنا کے اندر میں ایک دیت ہو گیا تھا دیت میں سکھا چاروں طرف میں پانی ہو گیا تھا اور اس میں جنگل ہو گیا تھا تو گھنا بھاک ہے ایک تیم پراثر جیسی سام کے سمجھ میں لٹنے والے تھے اس پار کسی کام سے آئے تھے پورپار نے جانا تھا پاسی میں دھیوروں کا ایک مہدلہ ہے انہوں نے جیور کو پٹاڑا اور یہ نوائی ہن کو پاس کرتا لاغی بہت دیت ہاں پیاس उس نے اپنی ایک کماری تیٹی تو کٹے جاؤ انہوں کو پاس کرتا وہ نوچہ لے کر کے اور انہوں کو پاس کرتا بیچ میں ہی چاپوں کے پاس نے جب آئی تو پڑھانسا جی نے اس کے طرق میں دیکھا اور دیکھتے ہی اس کو برم ہو گیا اور ساتھی ساتھ میں برم جی کا جنگ ہو گیا۔ یہاں پر جنگ ہوا بھیت میں اس لیے بھائی پایا اور بیات مانی کرسی کی کتھایا نام روح کو لیلہ کا دستار رکھتا ہے اس لیے بیات بیات جی ہیں پہلے بیدوں کے چار دن پاکھیں اور اپنے چار دن پاکھیں اور اپنے چار دن پاکھیں اس پرکار سے بیتانت سمجھ دوسریوں کے ساتھ کو شنگرہ کر کے چاہے پانچ سوٹروں میں سب کو بھرسک کیا اور ایک دوسرے کا کہیں بیوز نہیں ہے اور سب ہی سوٹیاں پرہ بھرم کے لیے بند آ رہی ہیں انہی کی اپاسنا کرنے سے ہمارا کل نار ہوگا اور وہ کون ہے آننتمائی پورس ہے آننتمائی پورس کون ہے کرشنا نار ہوگا اس لیے جن کو پاسنا کرنے سے من سے جن مرد کی بالا سے بھرکھا وستہ اتیادی کے جو کسٹ ہیں جن مرد کے کسٹ ہیں صدا کو پار کر کے اور اپنے گولوک بندہ بننے کرشنے کی شیوہ کو پراکت کر جائے گا وہاں پر بھرکھا وستہ نہیں ہے کوئی روک نہیں ہے کوئی روک نہیں ہے کوئی روک نہیں ہے بڑاپا نہیں ہے جت نہیں ہے اس لیے ہونے قرآن کی رشنہ کی قرآن، اپا قرآن، چاپتہ قرآن چوبان قرآن کی رشنہ کی جسے بھی سنکرس نہیں ہوئے تب انہ نے مہا بھارت کی رشنہ کی اور اس میں دھیتا کا بڑھنن کیا، اپدیش کیا یہ پرکاشر سب کچھ بھی کر کے بھی سنتکرس نہیں تھے کہ میں نے کیا کیا ماری آتما سرشن میں نہیں ہو رہی، سنتکرس نہیں ہو رہی، پوششن میں نارکریسی آگئے بولے جو بیٹے تم نے تو دھاپ دھاپر شاشتر بیت کا چارک بھاگ کیا برمہ ستر رکھا، بھا بھاک رکھا، پورآن رکھا پھر چتہ سانگ کیوں ہے انہ نے کہا میں نے خورت کی آبھین بہت ہے تم نے کہا کہ دھاپوں اور ہر مساری قام بھوکس کے لئے جو برڈن کیا سبساکتروں میں اُس پرکا سے بھان کی لیٹا بھدن نہیں کیا کیا تم نے دکھا ہے کہ کریشنے جو صوتاجی کے بات دیکھے ہیں لڑکے ہیں کیا انہوں نے کریشنے کو جو سمکر برمبھاٹھ کے ہشور کے ہشور ہیں ان کو غوخل میں بات دیا اور کریشنے رونے لگے نہیں تو چاہ تو انہوں نے لکھائی انہوں نے راستیا نہیں تک لوگوں گی بھرمارگی گھوکی گھوکی ہجیادی کیا یہ لکھا تب نہیں تو کیا لکھا یہ گھوکیوں کے کریشن ریڈی ہیں ایسا کہیں لکھا تب نہیں تو پسے تم نے کیا لکھا اس لئے تمہارے ست کو سنکشتی نہیں ہو سکتی اس لئے کوئی جتنا ہی یوگ کرے ڈھیان کرے تپسیاں کرے اور سو بھکتی جو تکتہ سب کچھ کرے کنٹھو کرشنے کی شدہ بھکتی اُتمہ بھکتی نہیں کرتا ہے اس کو کبھی بھی سوکھا سامتی نہیں کرتا ہے یہ بہت مہارا اس لئے نارہ جی کو کہا نارہ جی نے کہا پھکتی جو کے دوارات میں صرف کچھ کر کے اور دیکھو اُس میں کھشن کی شبیلی لائن تمہارے حسین میں آجا ہے پوسکی جو کے دوارات پھکتی جو کے منصان صرف لیا پھکتی جو سے صرف کچھ کر کے کھشن میں لگا دیا اور انہوں نے دیکھا دھیان میں ہی کشنا نے جنم لیا مدھورا اور گوپل میں مدھورا میں انسی کی روپ میں گوپل میں پورن اسے جنم لیا پھر انہوں نے مکھن چوئی اتیادی کی تیلائن کی پھر جسوتا بیہا نے ان کو بان دیئے ناوکریوں اتیادی کا ادھار کیا پھر زندابن میں آئے اور وہاں جنمی ملائے کی تھی اور انہوں نے دیکھا کشنا کے ساتھ نے گوپیاں اتیادی پورے پرکر ماتا پتا بھائی بانگو مطرش بھی ان کے ساتھ میں آئے ہیں اس لئے ان کو پھر لطا گیا پھر پھر اس کو دیکھا جنم کی شکری نہیں پھرکر نہیں رہے تو وہ پھر نہ نہیں کرو سکتے اور ابھی دیکھا جو کشنا کو بھول رہے ہیں وہ نیچے دل رہے ہیں جن پڑھے کی مالانے اور جو خکتی کا آچرک کر رہے ہیں وہ پرمسل جب مکت ہو کرتے بھاکمان کی سواں نے چلے جا رہے ہیں یہ دیکھ کر کے بھاگوات نامر کے گھرند بنایا اپنا جس کو کہتے ہیں سمادھی بھاسا یہ سمادھی بھاسا بھاگوات سیور بھاگوات ہے یسیا وائی سو یو اڈا یا کرسنے کارمپورشے بھاکسی اپپر جلے کن سوک موہ بھایا تب انہوں نے وہ بھرند سر لیخا اور جگت میں پرکاس کیا جس کے پڑھنے سے جس کے شرور کرنے سے بھاو بنتم کھل جاتا ہے اور بھاگوان کی سوک موہ بھای اجیانی کو دھو تر لے بھاگو بھاگو اس کے بھر دے اور انہوں نے اس کو سوک دے بھا شوامی اپنے بیٹے کو پڑھایا اور سوک دے بھا شوامی جی نے پرکشت کی سب میں سب کو وہی کھتاب سناتا کے جگت کا پڑھ لیٹ کی اس لیے یہ پیاس جی ہیں ایسا کوئی سماج نہیں ہے سمکر سمپردائے ہو ہمارا وعشنو سمپردائے میں چار سمپردائے ہیں وہ سمپردائے ہیں لوگ سماج بھی ہیں جو کچھ ہم لوگ آرچر کرنے ہی اس کی سکھشا دینے والے بیاس ہیں بیاس جی نے ملو کے گھردائے میں پریڑھ دے کر کے ان سے ملو سماج کی لکھ وایا اور اس لگ ساتھ میں ہمارا سماج کا نیرمان ہوا اس در سے بھاکتی پور سوال ہمارا تھا آج کل کو سو دیشن نہ ہو رہا تو سکھنے بستہ کرنے بیاس کی پویا ملے بیاس کے آسن پر پرمپرہ سے بیاس کی پرمپرہ میں آ کر جو گھرو کشنا کا نام رو گو لی آتا پری کتا ہے وہ اسی بھول کی پیار کرنا ہی پیار 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 ہے آج کے دن ابھی پرمپرہ جو آ رہی ہے اس دن ایک مہا پرشتہ کی جو بھا ہوا آتا وہ اپرکٹ سوی سے لی جانے ہیں ان کو اس کے اپلکھ میں لوگ آج بھی مندن کر کے بابا جی جو کرتے ہیں وہ بردھر کی پرکٹ کرتے ہیں اس لئے اس کو مور یا خونگو اس کو کرتے ہیں مندن کر کے ہم لوگ بھی مندن کریں گے پڑیما کے دن میں اور ساناتر کو سامنی کے چیرنوں میں کچھ پانچ یلی ہم لوگ بھی تھے سانتر پرگو جی کم نہیں تھے مہ پرگو جی کے پرنان سے اُس نے بھاکتی گھر بہت بھاکتی 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 بھنگ بھلا 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 کے بعد کے لئے جا رہے ہیں وہاں سے آتے ہی رکھو شاملی کا تیرہ کی تھی بندہ پتھ میں ہوگا سورم محصہ ہوگا اور وہاں سے آتا کہ یہاں پر جنمہ سکنی کریں گے رہ بھار سکنی کریں گے پھر پر ایمانتر پرکرمہ ہوگی آپ لوگ سب ہی لوگ اس میں شملی کریں گے آپ لوگ سا جنم شپن ہو دیاس کے سیچھاؤں کو گھن پڑو بھگوان کا بھگوان کے بھگوان میں نام سمکتا سب سے سست ہے جہاں بھی رو جس دو میں ہو جی سمیں ہو دن میں رات میں صویرہ سام بھگوان کا نام کیا نام کلیو کا مہامل ہے ہو جسد بھگوان میں لہ چھوٹ ہے جورک ہے جوہ ماہ راаздر p certificate کی ریمان کرشن کرشن کہلیجے بھونکے بچن ادل کرمانو بھونکے بچن ادل کرمانو ساتھ سمان کرمان جیجے ساتھ سمان کرمان جیجے مرمان پشن 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 جیجے مرمان پشن 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 جیجے کریے سنیے باکتی بھاگے ساتھ سمان کرمان جیجے موسیقی 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 موسیقی